مجھے لگا کہ آپ نے اتنا سب کچھ اچھیو کر لیا ہے اور میں جتنا بھی آپ کے بارے میں جانتا ہوں اس سے مجھے ایک شبد نکل گیا آتا ہے میرے ذہن میں آپ بہت نیڈر ہیں آپ بہت بہادر ہیں ایز ایک پرسن اگر میں کہا کہ فیرلیس ہونا وہی ایک اپشن مچ جاتا ہے جب آپ کو فیلیر نہیں اچھا لگتا ہے کسی بھی چیز سے زیادہ اگر میں کہوں کسی چیز کو ہیٹ کرتی ہوں تو وہ ہے فیلیر اپنے سے آپ کو مشاہدتی ہوں میں چیز سے دیکھتے ہیں مجھے فرسٹ آنا بہت اچھا لگتا ہے اور جب کبھی آپ فیلیر انکاؤنٹر کرتی ہیں تو میں ڈیپریشن میں چلی جاتی ہوں میں سوتی رہتی ہوں بلانکٹ میں رہتی ہوں اپنے روم میں رہتی ہوں بڑی موڑی ہو جاتی ہوں مجھے فیلیر نہیں اچھا لگتا آپ جب چھوٹی تھی جب جمشتبوت میں پیدا ہوئیں اور آپ نے شروع کے کچھ سال وہاں گزارے اور پھر ٹریول کرتے رہی ہیں آپ زددی تھی؟ ہاں مجھے نا شبد بہت اچھا لگتا تھا نا شبد اچھا لگتا ہے؟ اگر آپ مجھے می مادہ وہ ریورس سائیکالوجی کرتی تھی میرے ساتھ کیونکہ اگر مجھے کچھ بھی بولیں آپ تو نا بولنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا مٹا کھانا کھالو نا کیوں کھاؤں سکول چلے جاؤں نا میں نہیں جاؤں گی تو ممی بولتی تھی آج بلکل سکول نہیں جانا آج تو بھیجوں گی نہیں میں سے کیوں آپ کون ہوتے بولنے والی سو شیستوی آلویز اُلٹا تھی مانگ کیا فیلنگ ہوتی تھی نا بولنے سے just rebelliousness ایک طرح سے پاورفل فیل کرتی تھی میں تو مجھے تھرڈ سٹینڈر میں ہوسٹل بھیج دیا گیا as punishment کہاں سے گئی تھی آپ ہوسٹل ام لاماتنیا گرلز ان لکنو 3rd 4th 5th مجھے وہاں بھیجا گیا میں کافی سدھر کے واپس آئی تو آپ مطلب بگڑی ہوئی تھی اس سے پہلے بہت بگڑی ہوئی تھی I was a only child سات سال تک and پہلی بیٹی in my entire خاندان so mom کی سائیڈ میں بھی ڈاڈ کی سائیڈ میں بھی تو اتنی بگڑی ہوئی تھی میں I was just and I still am میری بواز ماسیز سب کی میں فیوریٹ ہوں اے دیو آپ ہماری بھی فیوریٹ ہیں بہت فیوریٹ ہیں اور آپ بولتی بھی بہت تھی بچمن چیٹر باکس چیٹر باکس اسی لئے آپ کا نام مٹھو رکھا گیا تھا جو آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ کو بالکل اچھا نہیں لگا کہ میں نے یہ اس بارے میں بولا اچھا آپ اپنی ممم مٹھو کون نام رکھتا اپنے بچے کا جب مجھے سمجھ میں آئے کہ اچھا یہ توتے کا نام ہوتا ہے اور کیونکہ میں ہمیشہ بات کرتی اور میں بات کرتی اور میں بات کرتی ہوں جاتے تھے کہ میں ایسی چیزیں کرتی ہوں جیسے بیری فنی ایک بار ہم آمی میس میں پارٹی ہو رہی تھی اور چلڈرنا آلاؤڈ آمی میس وغیرہ میں تو کوئی بہر امپورٹنٹ جنرل ٹائپ تھے کانا کھا کے انہ نے بڑی زور سے ڈکار ماری تو میں نے بچے کیچے ڈکار تو مائے پاڑے جس پتنے انہ نے اپنا نا ہاں میرے مو پہ رکھا اور بلے لکھا چھو اس کو what is this تب سے میں مٹھو بن گی اور مجھے وہ نام بلکل نہیں چلے اور پھر پاپا آپ کے کانال چپڑا سرج تھے ان آمی جی اور موم موم دبل پی اے تی ہیں وہ گینیکولوجست اور انت سپیشلیست ہیں می گوڈ تو پریشر رہتا ہوگا بچپن میں کی when you have such educated and such brilliant پیرنٹس یہ ایسی تب ہی پرست آنا ہے ہماری پوری فیملی بہت ایکڈیمکلی انکلائن رہی ہے I think ایسا کوئی ایڈیا نہیں ہوتا تھا کہ آپ ایکٹر بن سکتے ہو میری فیملی میں سے کوئی کبھی مومبای بھی نہیں آیا تھا تو it was just you don't think that you can be an actor or a singer or a model یہ سب چیزیں اور میں تو سترہ سال کی عمر صرف اپنے پری بارڈ سکپ کرنے کے لئے میں مستندیا میں آئی تھی کہ چلو میرے بارڈ نہیں ہوں گے and سائنس تودین فیزیکس کیمیسٹری مات مجھے انجینیر بنا تھا کیونکہ کھون سے مجھے چکر آتے and and all my life I grew up in hospitals with my parents کیونکہ you know night duty پہ جاتے تھے and whatever so I used to always be in hospitals تو وہ formality hide کی جو سمیل ابھی تک مجھے اس سے نکم گھناتی ہے so I decided کہ مجھے دوکری بلکل نہیں کرنی but I loved science so I wanted to be an engineer وہاں سے اور اس پورے دور میں there was a period when you were in Leh in Ladakh جی اب منسٹری بغیرہ میں چلی جاتی تھی ستوپاس میں بھاگتی وہ ستوپاس جو وہاں پہ ہوتے تھے وہاں پہ چلی جاتی تھی اور منگز کے ساتھ بیٹھتی تھی I used to climb mountains I loved mountains میری موم مجھے مانٹن گوٹ بولتی تھی اور آپ امریکہ گئیں اپنی کسی آنٹ کو وزیٹ کرنے کے لیے کچھ چھٹیوں کے لیے and then you decided to stay back پہلی بار ممی ہمی ڈعمína جایی تھی تو میں اپنے بھای کے ساتھ مم کے ساتھ ہم لوگ گئی اور میں اپنی کسی آنٹ به گئی تھی کہ وہاں کا سکول سسطم کیا حتی ہے wemış مرے کسی آنٹ Abu اور وہ ح lumے تیسڈ لیے دیگりました آپantis ب naught جانے بے جائے سکول . کنی دے شماگیر پہلی você کو ہمارے سکول سے گردیویٹ کرو ہم آپ کا ویزا وغیرہ کروا دیں گے so I got very excited I said I'm okay to live here ممی پاپا کے بنا ٹھیک ہے میں ماسی کے ساتھ رہ لوں گی and I stayed and my mom was okay with it آپ کو اکیلا پین یا نہیں محسوس ہوتا تھا میری فیملی نے مجھے almost literally raise کیا ہے کیونکہ میری ممی اور پاپا بہت میں پڑھ رہے تھے اس ٹائم ان کی پی اے اے دیز چل رہی تھی when I was born تو میری ماں سی جن کے ساتھ میں رہی میری نانی they my nana they literally raised me at least 5 سال کی عمر تک my parents didn't see me for 4 years and but something you were unhappy about in America jee usually you know ہم لوگ in America against black people or white people hear about racism Indians کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے لیکن ہی جے ساتھ کچھ لڑکیاں بھیڑ گئیں and actually they were African-American they were black girls strangely اور ان کو brown colour پسند نہیں تھا پتہ نہیں ان کو میں پسند نہیں تھی شاہے آپ پسند نہیں تھی I was 16 مجھے brownie بولتے تھے اور بولتے تھے جاؤ تم کڑی بناو یہاں کے آئی ہو اپنے دیش جاؤ میرے لکر پر لکھ دیتے تھے and it really affected me ہاں وہی کیا افیکٹ ہوتا تھا آپ confidence پورا ٹوٹ جاتا ہے میں early ہی جاتی تھی school تاکہ پہلے کلاس میں پہنچ جاؤں مجھے وہ لڑکی ہم ملے نہیں میں دسکی سکن کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے اور میری پوری فیملی گوری چٹری ہے اور میں اور میرے ڈیاد دسکی نکلے تو پھر ہمارے لیے بڑا بچارے بچاری بچاری کا کیا ہوگا کوئی شاہدی نہیں کرے گا ایسا سب سننے کو ملتا تھا مجھے when I was growing up and I was a child مطلب بارہ تیرہ سال کی عمر میں so all these things really affected me that time but I was very smart academically میں I was good at everything میں اچھا میں اچھا میں اچھی تھی میں گانا گاتی تھی میں دانس کرتی تھی میں پلیز کرتی تھی میں پروژیکٹ کرتی تھی so I was a multi-tasker in school so I think I developed اپنا confidence میں نے اس طرح سے develop کیا کہ اگر ٹھیک ہے اس شیطر میں which is you know looks and ان سب چیزوں میں if I'm not that good-looking so I'll hone my skills in Priyanka کی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا لیتے ہیں چھوٹا سا بریک دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈانوپم کیر شو کچھ بھی ہو سکتا ہے ملتے ہیں ایک چھوٹے سا بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک ڈانوپم کیر شو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم باتچیت کر رہے ہیں پریانکا چوپرا سے 17 سال کی عمر میں آپ کے بھائی نے آپ کی ممی کو کہہ کے ایک مس انڈیا کا فوٹوگراپس بھیجوا دیئے دیدی تو اتنی پریٹی ہے دیدی اتنی لمبی ہے دیدی بکوز امریکہ ریٹرن دی نا میں اپنے آپ کو میں بھی توڑا سا ایکسنٹ آیا تھا آپ کو بہت بڑا ایکسنٹ اور آپ یہاں پر آکے تو اور برباد کرتی ہوں گی لوگوں کو میں تو ایسے ہی بات کرتی تھی توپ سمجھ دی تھی میں آپ کو جب میں باستن سے چھوٹا شہر ہے قرآن پہنے میں بھائیں چھوٹا شہر ہے UP ہے لوگ مون مون کی حصیلを اور میں نے دیدی جو تو میرا ڈاد نے سلوار کرتے بنوائے اور سارے میرے کلوڈز کونفسکیت کر دیا تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں لوز شرٹس پہن سکتی ہوں تو میں اپنے ڈاد کے ڈاد کے اپنے شرٹس لے تھی اور باندھ دیتی تھی بٹن بٹن نکال دیتی اس پہ بھی سٹائل چھوڑا نہیں آپ نے ہم بھی کوئی کم ہے کون سے فوتو گرافت تھے آپ نے فوٹو کچھوائے تھے یا جو گھر پر پڑھے تھے میں فوتوز لے رہی تھی فور کاللج scholarship in australia you know like formal pictures بھیجنے کے لئے تو فوتوگرافر نے بولا آپ بڑی سندر ہو تھوڑے فوتوز لے لیتا ہوں تو میں بھی تھوڑی تار میں آکے میں نے بھی بولا اوکے لے لیجئے all right یہ کہاں پر تھا بریلی میں تو اس نے فوٹوز لے ابھی بلو اپ کر کے ان کی پوری دکان میں لیکن وہ فوٹوز میری بوم نے صافت فوکس ایسے دیکھتے اچھا لگا تبارہ دیکھو تو وہ فوٹوز بھیجتی ہے اور پتہ نہیں کیسے فون آیا آپ کو کہ آپ کا شورٹ لسٹڈ ہو گئی میں میرا نام جو کر دیکھ رہی تھی اور کھانا کھا رہی تھی تو فون آیا اور میں نے کہاں نا میں اپنے آپ کو توپ سمجھتی تھی انبریلی میں تو بیوٹی کوئن تھی تو فون آیا کہ میں نے کہاں نا میں نے کہاں نا میں نے کہاں نا میں نے دیلی پانچ دن میں ہیلز لائے گا میک اپ پہنے گا اور میں نے کہاں نا میں نے جانتے تھے میرا اہم تو میں مجھے تھی پانچ دن میں ایسا ہم نے پانچ دن میں اوہ اچھا آپ کی پاس تو انہوں نے بتایا نہیں تھا مجھے پتہ ہی نہیں میں نے جا کے موم کو بلے دیکھو کتنی بڑی توپ ہوں فیمنا کو پتا ہے کہ کہ میں یہاں پر ہوں کہ میں بریلی میں ہوں انہوں نے مجھے فون کیا بھی انڈیا میں آنے کے لیے آپ کو اپریسیشن نہیں ہے آپ نے کہاں کیا کیا اگر پیٹ کون بولے کو کون بولے وہ کیا بہل کرتے ہیں اگر پیٹ کون رات کو ملنے جاؤں اپنے فرین سے ملنے جاؤں ہوتا ہے پیٹ کون بولا نہیں دو کہ پیٹ کون روح بہت نام فرح اپنے اس کیسی سے نہیں اس میں اپنے مسئول وافت نہیں جاندیں شہاب وہنا مونی نفتال پیٹ کون ریکھ اس شکل تک ٹل بیٹری ڈی ویوری ملکہ قسمت کا پیٹارہ کھلنا شروع ہو گیا اگر اگر اس لئے میں بہت دیسٹینی میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ سوچیں اگر وہ ریسزم نہیں ہوتی جنین سٹیونز نے میری زندگی بتائی جنین سٹیونز کا نام تھا میری بولی کا اگر اس نے مجھے بولی نہیں کیا ہوتا میں انڈیا نہیں آتی اگر میں وہ سکولرشپ کے لئے وہ فوٹوز نہیں لیتی تو میرا بھائی نہیں سوچتا کہ میں سندر ہوں یہ فوروگراف نہیں جاتے مجھے وہ اگر بہت میں Ek문 سنرے ہوں اگر میں بہت دنیا کے لئے وہ اچھا سن رہے انڈیا کی بہت دیکھنے کے چین میں میں بہت دیکھنے کی بہت دیکھنے کیا اور وہ کیا پہنس کے چین میں اب بہت دیکھنے سے کہت ihm وقت ہم فرائے مجھے اور حسر میں آنچہ نے کہا بہت دیکھنے کی خلال اگر میں وقت میں نے فلانتا ہے وقت والے صورتی موانتر وہ اسے لئے وہاسے پونے پونے انہوں نے کہا کہا کہ میں نے اگر کو ہی چیز نہیں مجھے گا کیا جنو نہیں کیا؟ کیا پھر نے کہا کہ میں نے مجھے گیا اور اگر میں نے مجھے گیا اس سال؟ 18 میں مجھے گیا 2-3 مجھے گیا